اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیعنا وشفیع المذنبینا بالقاسم محمد سلام علیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنة اللہ علی عدائهم مجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تعبون اللہ فاتبعونی یحبب کم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صلوات بھی قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آئے مبارکہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل ان کنتم تعبون اللہ اے رسول ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کو دوست رکھتے ہیں فاتبعونی تو میرا اتباع کریں یعنی رسول اللہ کا اتباع کریں جب یہ اتباع رسول کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور ان کے کیے ہوئے گناہوں کو بخش دے گا واللہ وغفور الرحیم اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے دو چیزیں ہیں بخشش اور رحم عیسائے مبارکہ میں اور بندے کا دار و مدار اسی پر ہے بخشش یعنی اللہ کی غفوریت اور مغفرت جس کا طالب ہر ایک رہتا ہے اور رحمانیت اللہ کی اس لیے کہ ظاہر ہے بخشش جو ہے وہ رحمانیت کے تحت ہوگی ورنہ کسی کا عمل اس لائق نہیں ہے انسانوں میں غیر معصومین یا خاصان خدا کے علاوہ اس لیے کہ پڑھنے میں بڑی احتیاط کرنا چاہیے خاصان خدا اور معصومین کے علاوہ کسی کا عمل ایسا نہیں ہے کہ جس پر انسان کو یقین ہو کہ ہمیں بخشش ملے گی بلکہ اس لیے کہا گیا کہ پروردگار ہمیں بخش دے رحم کے تحت رحمانیت کے تحت ورنہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے نہ یقین کر سکتا ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس لائق ہے ہاں اب روایات کو جب دیکھا جائے تو ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور وہ ہے ذکر معصومین مجلس سیدو شہادہ جس کے لیے وعدہ ہے اس لیے کہ میں معصومین سے بہت سی حدیث وارد ہوں چنانچہ خصوصیت سے صادق ہے آل محمد جہاں ارشاد فرماتے ہیں پوچھا اپنے ایک صحابی سے کہ تم لوگ جب بیٹھتے ہو تو ہمارا ذکر کرتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ صحابی نے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو آپ کا ذکر تو ضرور کرتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے ان پر جو ہمارے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں معصوم کی دعا ہے رد نہیں ہوگی معصوم کی دعا ہے رد نہیں ہوگی اور جب رحمت ہوگی تو مغفرت بھی ہوگی لہذا معصوم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ اور یہ تھی صورت سے امام صادق کے سلسلے کی روایات ہیں کہ آپ سجدے میں ظاہرین امام حسین علیہ السلام کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے آپ کے صحابی ابن وحب سے روایت ہے تو مغفرت اور رحم یہ کب جب اتباع کرے گا رسول کا اللہ محبت کرے گا کب جب اتباع رسول پیروی رسول ہے اور پیروی رسول جیسا کہ میں نے گزشتہ مجالس میں بھی ذکر مجلسوں میں ذکر کیا اور آئندہ بھی ذکر ہوگا کہ پیروی رسول مکمل نہیں ہو سکتی ہے بلکہ وہی نہیں سکتی ہے جب تک اہلِ بیعت کی اطاعت نہ کی جائے اور ان سے رسول اللہ کے سنت نہ لی جائے اس لیے کہ کہیں اور جانے کے ضرورت نہیں ہے صحیح مسلم کے روایات ہیں جس کا جی چاہے دیکھیں خزائفہ سے روایت ہے بڑی عجیب روایت ہے خزائفہ کہتے ہیں اب یہ خزائفہ یمان ہیں خزائفہ یمان سے کس نے روایت کی ہے یہ خزائفہ یمان کا نام نہیں ہے خزائفہ آئیں اب خزائفہ نام کے اور لوگ بھی لیکن ایسے روایات خزائفہ یمان نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ مکتب علی کے شہاگرد تھے یا ان کے طرف سے جھوٹی منصوب کیونکہ کارخانہ حدیث سازی جب شروع ہوا تو اس میں تو نہ جانے کس کس سے کون سی چیزیں منصوب کی گئیں خزائفہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تو آپ نے ارشاد فرمایا خزائفہ میرے بعد کچھ امام ایسے آئیں گے جو میری سنت کو بدل دیں گے ان میں تغیرات کریں گے اور پھر اس کے بعد خزائفہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ان کی چہرے انسانوں جیسے ہوں گے مگر دل شیعاتین کے ہوں گے خزائفہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے لوگوں کی کیا اطاعت ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ چاہے جیسے ہوں ظلم کریں یا کسی کا مال چھین لیں یا کسی کو ستائیں کسی کا گھر تاراج کر دیں مگر ان کی اطاعت کرنا اب یہ روایت مسئی مسلم میں ہے اور ایسی ملتی جلتی بہت سے روایات ہیں کہ امام چاہے فاسق ہو چاہے فاجر ہو چاہے جیسا ہو مگر حاکم وقت ہے تو اس کی اطاعت ضروری ہے اس لیے کہ یہ احادیث شدت کے ساتھ جنب علامہ مرتضی آسکری نے اس کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے اپنی کتابوں میں معالی المدرسوے تھے اور دیگر کتابوں میں کہ کس طریقے سے احادیث مرتب کی گئیں بعد رسول صحابی اصحاب کو روایات بیان کرنے سے منع کیا گیا اور اس کے بعد دیرے دیرے ایسی روایات مرتب ہوئیں خاص طور سے شام میں کچھ اصحاب اس میں جیسے امریاز امریاز صحابی ہے اس لیے کہ رسول اللہ کو اس نے دیکھا ہے عالم بھلوغ میں دیکھا ہے صحابیت کی شرط تو یہی ہے جو عام مسلمانوں کیا ہیں صحابیت کی شرط وہ یہی ہے کہ حالت بھلوغ میں رسول اللہ کی زیارت کی ہو چاہے ایک دن ایک گھنٹہ ایک منٹ شرط نہیں ہے وہ صحابی ہے اب جب صحابی ہے تو کہا اصحابی کا نجوم پھر وہی حدیث میرے صحابی اصحاب کے مثال جو ہے ستاروں جیسے یہ جس کی ان میں سے اقتداء کر لی ہدایت پا گئے جس کی اقتداء کی ہدایت پا گئے تو اب وہ صحابی جو مثلا جس نے رسول اللہ کو پانچ منٹ دیکھا ہو اب بتائیے اس نے کیا حاصل کیا رسول اللہ آیا رسول اللہ سے ملاقات کی رسول اللہ کو دیکھا سلام کیا بیٹھا لیجے صحابی ہو گیا سرٹیفیکٹ مل گیا ایسے سرٹیفیکٹ اگر واقعا آج بٹنے لگیں حسنات کے تو کوئی انسان جو ہے بغیر سنت کے رہی نہیں پائے گا سلامات بھیج دیں محمد والوں اب وہ صحابی ہو گیا صحابی ہو گیا اوہ حدیث اصحابی کا نجوم میرے اصحاب کے مثال جو ہے وہ ستاروں جیسی ہے جس کی اقتداء کر لی ہدایت پا جاؤ گئے اب چاہے جس کی اقتداء کی جائے پھر اسی لئے احادیث وضع کی گئی بھری پڑی ہے باب العدب بخاری سی بخاری اور سی مسلم جو سحی کتابیں ہیں اس لئے کہ وہاں تو سحی کتابیں موجود ہیں ہم نے کسی کتاب کے لئے صحت کا دعویٰ کیا ہی نہیں کہ یہ سحی ہے اس لئے کہ سوائے معصوم کے کلام کے اور ہر کلام میں گنجائش غلطی کی رہتی ہے معصوم یا وہ جو اہلِ بیت کے گھرانے کے خاص افراد ہیں جو منصوص من اللہ تو معصوم نہیں ہے مگر انہوں نے اپنے کو معصوم بنایا ہے کیونکہ منصوص من اللہ تو چودہ ہی ہیں ہم پندروں قرار دے نہیں سکتے لیکن انہوں نے اپنے کو ایسا بنایا کہ ان کا دشمن بھی ان میں نقص نہیں نکال پایا لہا ان کے اقوال یا معصومین کے اقوال اس کے علاوہ ہر ایک کے غلطی کا امکان ہے معفو ان الخطہ کوئی بھی نہیں ہے اس لئے ہمارے مراجع کرام بھی دعائیں کرتے ہیں اور اکثر ہو بیشتہ اپنی تحریر کے ساتھ لکھتے ہیں عفیان ہو وہ بھی معافی ہے وہ بھی اس بات کے لغزش کا ان کے یہاں بھی ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ ان کے مراتی بالا ہیں ان کی منزلیں ہیں لیکن امکان لغزش غیر معصوم کے یہاں ہے چنانچہ اصحابی کن نجوم ستاروں جیسے ہیں تو صحابی کے اعتبار سے چنانچہ ہم ریاض صحابی ہے ابو حریرہ وہ بھی صحابی ہیں سن ساتھ کے آخر میں یہ ایمان لائیں یہودی تھے یہ بھی صحابی ہیں اور اسے ذہین انسان تھے یہ کہ سب سے زیادہ عادیث جو ہیں وہ انہی سے کسی موضوع پہ آپ لے لی جیے چاہے عامال پہ ہوں چاہے افعال پہ ہوں طہارت کے مسائل پہ ہوں کسی چیز پہ ہوں یہ سب سے زیادہ حدیث نہیں سلی اور مغیرہ یہ بھی صحابی ہے مغیرہ ابن شعبہ یہ بھی صحابی ہے اور دوسرا جو گروہ ہے وہ ہے تابعین کا جنہوں نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا مگر صحابی کو دیکھا ہے تو تابعین میں سمرہ سے سب سے زیادہ حدیث نہیں گئی یہ سب جو ہیں شام بلائے گئے تھے اور وہاں ان سے وضع احادیث کا کام لیا جا رہا تھا قرآن کے آیات کی تابیلیں غلط تفاصیر اور ایسی ایسی حدیثیں ان سے لکھوائی گئیں اور انہوں نے لکھیں کیونکہ ایک ایک حدیث کے بدلے میں کسیر ذرو جواہر دیا جاتا جس کا ذکر تاریخ میں موجود ہے کہ جب یہ سب شام آئے تھے تو کیا تھے اور جب گئے ہیں اور کتنا مال ان کے پاس تھا اور کتنی دولت تھی ان کے پاس اور کس قدر سرمایہ تھا تو یہ سرمایہ آیا کہاں سے وہی حدیث سازی یہاں تک کے شام کے حاکم سے بنو مئیہ کے بعض افراد نے آکے خود کہا کہ اب تو تمہاری حکومت مستحقم ہو گئی ہے اب علی کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو تو انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت تک نہیں یہ سلسلہ بند ہوگا جب تک بچے جو ہیں وہ ادھیر عمر کے نہ ہو جائیں ادھیر عمر والے ضعیفی کی حد تک نہ پہنچ جائیں تا کہ ان کی عادت ختم ہو جائے علی کا نام لینے کی لیکن اتنی کوشش وں کے باوجود اور اتنا مال صرف کرنے کے باوجود ان کا نام نہیں ہیں جنہوں نے یہ کام کروائے تھے اور نام علی آج بھی طرح سے لیا جا رہا ہے سلاوات بیج محمد وال آج علی کی دشمنی جرم ہے علی کی دوستی شرف ہے عملا دشمن ہے لیکن اظہار وہ بھی کر رہا ہے کہ ہم علی کے دوست اب علی کی دشمن نام علی اس زمانے میں جو رکھتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا کیسے دور سے گزریں لہذا ان چیزوں کی حفاظت کرنا چاہیے بڑی مشکلات سے یہ فرشم تک پہنچائے بڑے مسائل کے ساتھ پہنچائیں آج کچھ مشکلات ہیں ان مشکلات سے مومنیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی اس لیے کہ وارث اعزام موجود ہے ہم صحیح طور سے اس سے لو نہیں لگا پا رہے ہیں ورنہ ایک لمحے میں یہ سب ختم ہو جائے صحیح طریقے سے ہم پکار نہیں پا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ اہل بہرین والا واقعہ موجود ہے کہ تین دن کی چونکہ انہوں نے مولت لی تھی لہذا تین دن تاخیر کی تھی امام نتشیف لانے میں ورنہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم دربار میں ہمیں پکارتے تو وہیں آ جاتے اور وہیں تمہیں مسئلے کو حل کر دیتے تو وجہ یہ کہ یہ ایمان کا امتحان ہو رہا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون ان حالات میں بھی ثابت قدم ہے اور کون ہے جو صرف اور صرف اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں موجود لیکن آج بھی ازا خانے سجے ہوئے اور اگر کہیں کوئی اصابیت کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یاد رکھے جس نے ازاداری سے تاثب کیا ہے وہ باقی نہیں رہا کتنے دور حکومت گزر گئے چنانچہ بن امیہ اس لیے کہ یہ تو زبردستی کے لیے ان کو جناب عبدالشمز کی اولاد قرار دے دیا گیا اس کی تفصیل موجود ہے کہ امیہ کیا تھا یہ روم سے خریدہ ہوا غلام تھا جسے عبدالشمز لے کے آئے تھے سات آٹھ برس کے عمر میں غلام تھا کتاب شفا صدور جو آج سے ڈیوڑ سو برس پہلے لکھی گئی اور بحار الانوار میں بھی واقعات مولی چنانچہ یہ گھرانا شروعی سے بڑا کریم ہے اس نے عمیہ کو آزاد کر کے عبدالشمز نے اپنا بیٹا بنا لیا اور پھر تاریخ میں یہ آگیا کہ صاحب وہ جڑوہ پیدا ہوئے تھے افلا تھا یہ سب افسانے ہیں جو لکھوائے گئے ہیں ورہا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تحقیقی اعتبار سے ان کی کوئی حقیقت نہیں چنانچہ ایک موقع پر شام کے حاکم نے یزید کے بابا نے حضرت علی کو خط میں لکھا تھا کہ آپ اور ہم تو عبد مناف کی اولاد ہیں ایک ہی ہیں تو امیر المؤمنی نے دو جملوں میں جواب دیا تھا مہاجر اور طلیق برابر نہیں ہو سکتا مہاجر یعنی ہجرت کر کے آنے والا کہیں سے آنے والا طلیق آزاد غیر مقید لغت میں یہی مانے ہے دو جملوں میں مولا نے جواب دے دیا کہ مہاجر اور طلیق جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں وہ سمجھ گیا اس لئے تھا بڑا ہوش یار چنانچہ احادیث لکھوائی گئی اور احادیث انہوں نے کہا کہ ایک موقع پہ میں بیٹھی ہوئی تھی عباس ابن عبد المطلب اور علی ابن عبی طالب سامنے سے گزرے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو دیکھ رہی ہو اب یہ جنت کے مقابلے پہ جو کچھ ہے میں جملہ نہیں ادا کروں گا یہ وہاں جانے والے دونوں لوگ ہیں اور فرمایا آپ نے یہ اس قسم پی روایات لکھی گئی اب اگر ہم فضائل علی نہ بیان کریں جو ہمارا شرف ہے تو پھر بتائیے کہ دنیا میں کیا ان چیزوں کا رواج ہو جائے گا اس لیے کہ آج تو واتس اپ کا دور اور فیس بک پہ نہ جانے کیا کیا آج بھی لکھا جا رہا ہے ترہ ترہ کی بات خود ہم آئے نہ جانے کیا کیا جو معاملات جس کا جو جی چاہا اس نے لکھ دیا اور فیس بک اور واتس اپ کے صفات کو لوگ قرآن کا صفہ سمجھنے لگیں اور زبردستی کی بیعت بازیاں اس پہ شروع ہو جاتی ہیں وجہ اس کے کہ فضائل اہل بیعت کی احادیث لکھنا شروع کر دیں واقعات لکھنا شروع کر دیں جس زبان کے ماہروں زبان میں لکھیں تو ان کی آخرت کے لئے یہ کام آئے گا دعائیں لکھیں اور لکھتے ہیں چاہنے والے بحمد اللہ ایسا نہیں کہ سب کچھ لوگ ہیں دنیا میں ایسے کہ جو صبح ہوئی ہوئی اپنے ذاتی معاملات اور ادھر کے ادھر کے ادھر کے معاملات اور ادھر کے ادھر کے آج کل سے چل لائے کہ کربلہ محلہ میں ایک دیوار ہے آج کل وہاں بحمد اللہ تعمیرات کا سلسلہ بلتا ہی جا رہا ہے ادھر واہ بے قبلہ سے جو بیسمنٹ بنایا جا رہا ہے نیچے نیچے جو بہت دور تک لے جا رہا ہے اور اسے حرم کے چاروں بیسمنٹ جو تیار ہو چکے اس سے ملایا جا رہا ہے اس کی ایک دیوار تھی اس کی ایک دیوار ہے جس سے اندازہ ہو رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے تحقیق کے لئے حرم کے خادم سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے فوراں جواب بھی دیا مجھے کہ وہ ایک دیوار ہے جو قبر سے بہت دور ہے امام حسین کی لیکن وائٹس اپ پہ چل گیا اور فیس بوک پہ وہ امام حسین علیہ السلام اور یہ وہ بے حرمتی نہیں دیکھ رہے کہ ترہ ترہ کا کھوڑا وہاں سے نکالا جا رہا تھا عقل بالکل زنگ لگ گئے ہیں مومنین کے اقلوں میں جوتے پہنے ہوئے ظاہر وہ جوتے جو عام طور سے پہن کے مزدور کام کرتے ہیں ربر کے گھٹنوں ہونا چاہتے ہیں تو یہ زیارت ہے افلا ہے اور زندگی کسی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اور عقل میں زنگ لگ چکا ہے جب کہ مومن کو زیرک ہونا چاہیے ہوشیار ہونا چاہیے عقل مند ہونا چاہیے روایات کے تحت سلوات بھیج دیں محمد وعلم ترمیان میں اسکار آجاتے ہیں جو میرا طریقہ ہے تو میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ دوسروں تک یہ باتیں پہنچ جائیں اور جو لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے زیارت ایسی شئے ہے کہ جس میں انسان جس کی تمنا ہر وقت کرتا ہے لہٰذا سیرت رسول کو بدلا جا سکے اور لوگ امامت سے دور ہوتے چلے جائیں لیکن ایسا ہوا نہیں اس لیے کہ خوب مثلا ہے کہ جس شما کو جو خالق جس چراخ کو روشن کرتا ہے اس چراخ کو گل کون کر سکتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام چراخ ہدایت ان الحسین مزباہ الہدا و صفینت النجات حسین ہدایت کا چراخ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں کشتی نجات حسین ابن علی نجات حاصل کرنا ہے تو اسی میں آ جائے کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا مسل و اہل و بیتی کا سفین نوح من رکب نجات میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے جو کوئی اس سفینے میں آ گیا اس نے نجات پالی اور جس نے روگردانی کی سفینے سے دور ہوا غرق ہو گیا اور ختم ہو گیا پیغمبر کے خدمت میں چاہتا ہے پوچھیں غرق حضور کافی تھا تو عجب نہیں کہ جواب دیں کہ نادان تجھے نہیں معلوم ہے غرق ہونے والے کو کبھی پیراکی جاننے اور تائرائی جاننے والے لوگ بچا بھی تو لیتے ہیں پیراک بچا بھی تو لیتے ہیں اس لئے میں نے کہہ دیا ہوا ختم ہو جائے گا اسے کوئی بچا نہیں پائے گا ایک سلاوات بھیج دیں محمد وآلہ کوئی بچا نہیں سکتا ہے اسے دنیا میں کوئی آئے ہی نہیں اور اس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دونوں مثالیں ملتی ہیں جو آ گئے حسین تک وہ قیامت تک کے لئے بچ گئے ظاہری اعتبار سے شہید ہو گئے لیکن آج بھی وہاں مجمع اکٹھا ہے ان حالات میں اور بحمد اللہ اسی طرح سے جلوس نکل لیں اس لئے کہ ایک شور مچا تھا کہ کربلا تیرہ دن کے لئے بند کر دی یہاں بڑی فکریں تھیں لوگوں کو وہ خبریں نہیں حاصل کرتے ہیں وہ صرف دیکھ لیتے ہیں کہ تیرہ دن کے لئے کربلا کو بند نہیں کیا گیا تھا کبھی روزے بند ہی نہیں ہوئے اس وبا کے درمیان بھی روزے بند نہیں ہوئے نماز جماعت نہیں ہو رہی ہے نماز جمع نہیں ہو رہی ہے لیکن زیارت اسی طرح ہے صبح سے شام تک کے کربلا ٹی وی پہ برابر پروگرام آتا ہے لوگ زیارت کرتے ہیں دیکھتے ہیں صبح کو مناجاز سنیں تلاوہ سنیں ازان سنیں دوپہر کو سنیں ابھی دوپہر میں بھی زیارت کا شرف حاصل کیا مجمع حرم کھولے ہوں زیارت گاہیں کھلی ہوں جلوس اسی طرح سے نکل لیں بس صرف اتنا ہے کہ باہر سے جو بہت دور سے آنے والے تھے ان کے لئے پابندی ہے کہ انہیں نہیں آنے دیا جا رہا ہے وہ اپنی مراد جو خاص راستہ ہے روزے میں جانے کا اس میں کافی چہل پہل بھرا ہوا تھا ظاہر ہوں سے اس لئے کہ چاہنے والے کبھی رکھتے نہیں ہیں یہ وہ سہلاب ہے جسے متوقع نہ روک سکا یہ وہ سہلاب ہے جسے برسوں باسی حکومت نے روکا ہے صدام نے روکا لیکن جب دوہزار چار میں پہلے آشورے میں پہنچا تو تھاٹے مانٹ مارتا ہوا سمندر تھا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سات محرم کو میں نے دیکھا ماں شبیع قاسم جناب قاسم بنتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو تیرہ چودہ برس کا ہے اور وہ اسی طریقے سے رجز پڑھ جناب قاسم کی دور آرہ جلوس میں جو ان کو معاشر بھی ہیں جو اس طریقے سے بنتے ہیں نجف میں مسجد توسی سے میں نے دیکھا وہ جلوس نکلا اور اس کے بعد میں راقیام وہی پہ تھا قریب میں میں نے دیکھا کہ وہ بچہ اسی صورت سے میری حیرت کے انتظار نہیں رہی کہ 31 سال تک جہاں یہ سلسلہ بند ہو گیا وہاں یہ 13 برس کا بچہ 14 برس کا بچہ کس طریقے سے اسے سلیق ازا آ گیا تو یہ موجزہ نہیں ہے تو کیا ہے موجزہ نہیں ہے تو کیا ہے ورنہ جہاں اتنی سختیاں اور اتنی پابندی ہو وہاں اسی صورت سے پہلے آشورے میں اور اس سے پہلے بھی تو یہ شئے وہ ہے کہ جسے کوئی روک نہیں سکتا ہے اس لیے کہ کسی ذات سے منصوب نہیں ہے محرم دنیا میں بلکہ محرم اس بی بی کی تمنا ہے جس نے کہا تھا کہ بابا میرے لال پہ روئے گا لہٰذا جب فس لہٰذا آ جاتی ہے محرم کا چاند نمودار ہوا اور صادق آل محمد کے گھر میں سف بج گئی سف بج گئی لوگ آنے لگے اور پرسہ دینے لگے اور امام ارشاد فرما رہے تھے ارشاد فرما رہے تھے کہ ادھر چاند دیکھتا ہے ادھر حسین ابن علی کربلا میں پہلے اپنے خیموں کے پاس جاتے ہیں جس جگہ پہ خیمے تھے وہاں پھر مقتل میں ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں جو شہید ہوئے ہیں صحابی چانے والے اولاد اس کے بعد دنیا میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے ازادار ہیں اس لیے کہ ان کے خدمت میں فہرز پیش کی جاتی ہے اور اس فہرز میں جب ازاداروں کے نام دیکھتے ہیں تو دیکھ دیکھ کہ خود بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنی مادرِ گرامی اور اپنے نانا اور بابا سے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے ازاداروں کے ایک جگہ پہ کسی نے پوچھ لیا مولا سے چھٹے امام سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر مرنے والے پر اس کے مرنے کے دن اس کی وفات کے دن جو ہے وہ نوہم آتم کیا جاتا ہے اور حسین پر پہلی محرم سے مسلسل تو امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس لیے کہ ادھر چاند ہوتا ہے ملائکہ حسین ابن علی کا تیروں تلواروں سے چھلنی واروں وار سے چھلنی خون آلود کرتا پھیلا دیتے ہیں اور نوہم ماتم شروع کر دیتے ہیں جب ہم چشم بصیرت سے بصارت سے نہیں ہم اور ہمارے شیعہ اس لیے کہ امام تو چشم بصیرت بصارت سے بھی دیکھ سکتے امام معصوم لیکن چونکہ شیعہ دہ ہیں ہم اور ہمارے شیعہ چشم بصارت سے دیکھتے ہیں تو ہمارے آنسو نکل پڑتے ہیں اس لیے کہ حسین وہ ہیں جن کے غم کا تصور کر لیا جائے یہ وہ شہید ہیں جنہیں رولا رولا کے مارا گئے یہ وہ شہید ہیں جسیں تلپا تلپا کے شہید کیا گئے اس لیے تو ایک دن پیغمبر مسجد میں تشریف فرما تھے ایک گروہ آیا قریش کا پیغمبر کے پاس اس میں عمر سعید ملون بھی تھا یہ کمزن تھا اپنے باپ کے ساتھ آیا سعید ابن وقاص کے ساتھ تو اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرما ایمام حسین بھی تشریف فرماتے مسجد میں نانا کے پاس موجود تھے پیغمبر نے ارشاد فرمانا شروع کیا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے فرزند حسین کا قاتل مجھے نظر آ رہا ہے اور پھر آپ نے مسائب سید شہدہ بیان کرنا کہ اس درمیان میں ایک مرتبہ خود امام حسین نے پوچھا نانا وہ میرا قاتل کون ہے تو آپ نے عمر سعید کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہے وہ عشق الناس جو تمہیں قتل کرے گا ہاں تیسری یا چوتھی کے لئے روایت ہے کہ عمر سعید وارد کربلا ہوا تین ہزار یا چار ہزار بڑی عظیم تاریخ ہے اس لئے کہ عمر سعید وارد کربلا ہو گیا اور وارد کربلا ہونے کے بعد جو سب سے پہلے اس نے ابن زیاد کی طرف سے جو حکم لے کے آیا تھا کہ دریا کی طرح اسے خیمے ہٹا دو ابھی اصحاب باوہ موجود ہیں اس لئے کہ حسین کے اصحاب جن کے لئے معصوم نے ارشاد فرمائے میرے ماں باوہ فدہ ہو جائے کیسے اصحاب تھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کان نہم گنیان مرسوس سیسا پلائی ہوئی دیوار ہر لمحہ خیال رکھتے تھے ہر وقت خیال رکھتے تھے اصحاب کے جھرمٹ میں تھے حسین اس لئے بنو آشم کے جھرمٹ میں خاص طور سے دیکھا گیا کہ جب آپ مکہ میں رخصت کے لئے آئے ہیں آٹھ زلیج کو تو جو قیفیت تھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے حلقہ واندے ہوئے تھے بنو آشم کے جوان اور ان میں سب سے آگے آگے ابو الفضل ابباس اور کہہ رہے تھے ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر میرے مولا کا ارادہ یہاں سے جانے کا نہ ہوتا حرمت کعبہ بچانے کے لئے تو میری موجودگی میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ میرے آقا کو قتل کر دے یہ خدبہ حضرت عباس میں موجود ہے یہ جملہ موجود ہے یہ جملہ چنانچہ جیسے ہی حکم ہوا دریا سے خیمیں اٹا دیے جائیں ترائی سے مرتبہ مولا اب الفضل عباس کو غیز آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کس کی مجال ہے کہ ترائی سے خیمیں ہٹا دے امام حسین چاہتے تو خود حضرت عباس سے فرما دیتے کہ ہٹا لو اس لئے کہ اطاعت امام تھی لیکن آپ نے جناب زینب سے جا کے کہا کہ بہن عباس کو بلا لو غیز آگئے امام بتانا چاہتے تھے کہ عباس صرف امامت کے عنوان سے نہیں بلکہ اولاد زہرہ کا کتنا احترام کرتے تھے اور جناب عباس خیمیں میں آئے ہیں اور آنے کے بعد جناب زینب نے ان سے فرمایا کہ بھئیہ خیمیں ہٹا لو واپس جانے کے بعد آپ نے یہی فرمایا تھا جا کے کہ کس کی مجال تھی کہ وہ خیمیں ہٹا دیتا گا یہاں سے مگر میری بہن کا حکم ہے اس لئے ہٹائے لے رہا ہوں ایک ایک صحابی کے منزل اگر صحابیت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھو تعداد میں کم ہیں مگر کردار ایسا کہ کان نہم بنیان ان مرسوس سیسا پلائی دیوار ہر ایک ان میں سے سنو سال کا مسئلہ نہیں ہے وہ حبیب اور مسلم ابن اوسجا جیسے سنو سال بزرک سال لوگ ہوں یا چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ہر ایک کے دل میں بس خیال یہی ہے کہ زہرہ کا لال بچ جائے شنانچہ صبح آشور اس لئے یہ کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس سپاہی کا ذکر کر دوں اس صحابی کا تذکرہ کر دوں جو کربلا میں جس نے آکے جنت مول لے لی جو صبح آشور کے کچھ لمحوں تک جس کے لئے یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ علیہ الرحمہ لیکن تھوڑی دیر میں ایسی قسمت بدل دی کہ معصوم امام کی دعا کا مستحق رومال سیدہ کا مستحق ہو گئے کون ہور جنہوں نے راستہ روکا تھا راستہ روکا تھا راستہ روک کے لائے تھے لیکن راستے ہی سے ظاہر احترام کا مسئلہ ہور کے ذہن میں تھا چنانچہ جس وقت امام نے ارشاد فرمایا تھا سکلت تو ہور نے کہا کہ کیا کروں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا احترام کا جذبہ تھا یہی جذبہ اسی جذبے نے ہور کو کامیاب کر دیا آشور کوئی صبح متحیر تھا پوری راہ ٹہلتا رہا کہ ایک مرتبہ صبح اس نے فیصلہ کری لیا عمر سعید کے پاس آئے آکے کہنے لگا کیا ٹھہری اور عمر سعید نے جب کہا کہ جنگ تو کہا کہ کیا تم جنگ کرو گے کہا ہاں یہ سننا تھا کہ یہ نکلا اور روایت میں ہے مقتل میں مقاتل میں ہے کہ بیٹے اور غلام کے ساتھ بھی بھائی کے ساتھ بعض جگوں پہ لکلا ہو ہے اور چلا اس انداز سے کہ جیسے رمق آ چکی تھی شما روشن ہو چکی تھی کہ ایک مرتبہ یہ بڑھتا ہوا جیسے ہی حسین کے خیموں کی طرف آیا تو اصحاب حسین نے تھوڑی تھوڑی دور پر حفاظتی چوکیاں بنائی تھی اور ان پر مختلف اصحاب تھے یہ پہلی جو حفاظتی چوکی تھی اس پر جناب زہیر تائنات ایک مرتبہ للکار کے پوچھا اور کہاں کہہ رہا جائے کہا مولا کی خدمت میں جا رہا ہوں دیکھئے بدل گئے آپ آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں کہہ کے لیے کہا توبہ کے لیے جا رہا ہوں کہا اچھا اگر تم جانا چاہتے ہو آقا کے پاس تو یہ ہتھیار اتار کے جاؤ اور نے سر جھکایا میکن ایک جملہ کہا بہادر تھا کہتا ہے زہیر ہتھیار اتارے تو دے رہا ہوں میکن سن لو کہ عالم عدر عرب میں کسی ماں نے ایسا بچہ ابھی جانا نہیں ہے جو ہور کی زندگی میں اس جیس ان سے ہتھیار جدا کروا لیتا تو ایک مرتبہ زہیر کھڑے ہوئے کہا اور تو یہ بھی سن لو کہ عالم عرب میں کسی ماں نے ایسا بچہ جانا نہیں ہے جو ہتھیار لے کے حسین کے پاس پہنچ جائے کسی دشمن کو ہم اجازت نہ دے گے اجرکو مالاللہ یہ ہیں اصحاب حسین یہ یہ ہیں اصحاب حسین آیا خدمت میں آنے کے بعد اس نے توبہ کی اذن جہاد مانگا مولا نے کہا اور بیٹھ تو جاؤ بھی کہا نہیں فرمائیے فرما دیجئے کہ میں نے معاف کیا کہور میں نے بھی معاف کیا میری ماں نے بھی معاف کر دیا اجازت لے رہا تھا اجازت جیسے ملی تو اپنے بیٹے کو بھیجا اس لیے کہ تاریخ میں یہ واقعات اصحاب کے ملے اصحاب علی میں بھی حجر ابن عدی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تھا جب شام میں حکم ہوا ہے قتل کرنے کا کیسا نہ ہو کہ بیٹا میرے بعد بدل جائے اور نے بھیجا اور اس کے بعد خود گیا اور جا کے دادے شجاعت دی ہیں تو کربلا میں اصحاب حسین نے جس انداز سے اور یہی تو وجہ تھی کہ ایک منزل جب آئی تھی چونکہ اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے ہاں عزیز آن گرامی منزل آئی تھی کہ جب مسلم ابن اور سجا گھوڑے سے گرے اور حسین کا یہ بڑھا صحابی جب گھوڑے سے زخمی ہو کے گرہ اور حسین لاش پہ پہنچے حبیب ساتھ ساتھ تھے تو دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت لوگ کبھی اہل وعیال کے لئے وسیعت کرتے ہیں کبھی کسی چیز کے لئے حبیب نے اتنا کہا کہ مسلم چونکہ وسیعت مستحب ہے ورنہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں بعد میں بھی آؤں گا لیکن چونکہ وسیعت مستحب ہے لہذا اگر کوئی وسیعت ہو تو کر دو تو زبان سے جملے نہیں نکل پا رہے تھے آہستہ سے ایک مرتبہ اشارہ کیا حسین کے طرف اوسی کا بہاد امام میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں ان امام کے لئے یعنی جب تک زندہ رہنا حفاظت کرتے رہنا اور یہی وجہ تھی کہ آخری منزل پہ جب زہر کے وقت کھڑے ہوئے نماز کے لئے سعید و زہر آگے کھڑے ہوئے تھے سعید و زہر نماز پڑھوا رہے تھے تھی روک رہے تھے لکھا ہوا ہے تیرہ تیر سعید کے لگے تیرہ تیر زہر کے لگے ہوئے امام نے جیسے سلام کے نماز پڑھا تیورا کے زمین پہ گرے ایک قصر زانو پہ امام نے اپنے داہنے زانو پہ ایک قصر بائیں زانو پہ ایک مرتبہ اتنے تیر کھانے کے بعد زخم کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ مولا آپ ہم سے راضی ہوئے امام فرماتے ہیں سعید و زہر میں بھی تم سے راضی میری ماں بھی کھڑی ہوئی تمہیں شکریہ ادا کر رہی ہے تم نے نماز پڑھوا دی لیکن ربنا تک ربنا